اسلام علیکم ناظرین یہ ہے کرائم ٹائم اور میں ہوں سامن ملک سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں خواتین خیر محفوظ کراچی کی بیوہ خاتون سسرالیوں کے ظلم کا شکار دو بیٹیوں کی ماں پر زبردستی شادی کے لیے دبا ہو پولیس بھی باس اور ملزمان کا ساتھ دینے لگی دکھوں کی ماری نے ساری کہانی سیون نیوز کو سنا دی وزیرعالہ سے انصاف کی اپیر کراچی کے ایک ناری پڑ گئی دو ڈاکووں پر بھاری مریم نے گلشن حدیب میں ڈکیٹی کے بعد گاڑی ملزمان پر چڑھا دی بہادر خاتون کی حمد کے سامنے دونوں ڈاکو پسپا شہریوں نے خوب دھویا پھر پولیس کے حوالے کر دیا ملک میں جیلیں قیدیوں کے لیے کم پڑ گئیں جیلوں میں گنجائش سے زیادہ گناہ زیادہ قیدی رکھے جانے کا انکشاف غمبیر صورتحال میں پنجاب کا پہلا سندھ کا دوسرا جبکہ سزائے موت کے منتظر پانچ ہزار قیدی بھی شامل منشیات پروش درگاہوں پر موت بانچنے لگے لاہور میں مزار بی بی پاک دامر پر نو سربازوں نے نوجوان کو نشاور چیز کھلا کر مار ڈالا ملزم مقتول کی جیب سے نگدی اور لوٹ کر فرار ہو گئے جبکہ پولیس نے لاس مردہ خانے منتقل کر دی ہیڈلینز آپ نے بولائزہ کی یہ ہے پاکستان کا فرس کرائم ٹائم بولیٹن اور میرا نام سمن ملیک آج بھی ہم بے نکاب کریں گے جرم کی ہر داستان کو جرم کی دنیا کے ہر راست کا پردہ اٹھے گا انصاف کے اوانوں تک پہنچے گی ہر مظلوم کی آواز کالا دھندہ ہو یا انڑا قتل مجرم اب سیون نیوز کی آنگ سے بچ نہیں پائے گا سب سے پہلے بات کریں گے شہر قائد کراچی کی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بنتے ہوا کی زندگی عجیرن کر دی گئی جدید دور میں بھی جاہلوں کا راج ہے بیوہ خاتون شوہر کے انتقال کے بعد سسرالیوں کے رحم و کرم پر جبکہ پولیس کو درخواست بھی دی گئی مگر کوئی بھی مدد کو نہ آیا عورت کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جبکہ کراچی میں جرگہ قبائلی روایات اور اداروں کی مجرمانہ غفلت کا شکار مظلوم خاتون سیون نیوز کے پاس آ کر بلک بلک کر روم پڑی انصاف دلانے کی اپیل وزیراعالہ صاحب سے انصاف کی دہائیاں کرتی رہی یہ سیون نیوز کے دفتر پہنچ گئی اور اسے پر بات کر لیتے ہیں سیون نیوز کے نمائندے کامران مناس کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں کامران کی معاملہ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ صورتحال ہے اگر سنگ کی بات کی جائے تو انگینت انجیوز ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں اور سائنس سرکار کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے گا اور کسی بھی قسم کی جو ہے اس میں جو برداشت نہیں کی جائے گی کوتائی مگر صورتحال اس کے برقس نظر آتی ہے یہ خاتون راہیلہ جس کی شادی آج سے گیارہ سال پہلے ہوئی تھی اس کے چار بچے ہیں کمر الدین جتوئی سے اس کی شادی ہوئی تھی جس کے بعد زمین کا تنازہ تھا اس کا جو کچھے کا سنگ کا علاقہ ہے وہاں پر جو کمر الدین کے بھائی ہیں جمال انہوں نے اس پر قبضہ کر دیا تھا اس کے بعد جب کمر الدین گاؤں گیا تو پر اسرار طور پر وہ بیمار ہو گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی ٹھیک ہے وہ گھٹوں کے بل چلتا تھا جب وہ کراچی واپس آیا بڑی مشکلوں کے ساتھ رہی لگی کاویشوں سے تو جو اس کے بھائی تھے جمال الدین اس کا بیٹا اتا اللہ اور ایک پولیس اہلکار کا بھی نام لیا جا رہا ہے ایاز جتوئی جو نہ گھر کے اندر انہوں نے یرگمال بنا لیا اپنے ہی گھر کے اندر راہی لہا یرگمال تھی اس کا شوہر یرگمال تھا اس پر تشدد کرتے رہے اسپتال نہیں لے کے گئے ڈاکٹرس کے پاس جب گئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کمر الدین کو زہر دیا گیا ہے اس کے جسم میں زہر پھیل گیا ہے بلاخر وہ انتقال کر گیا اس کے بعد جو جمال الدین ہے اس نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے کچھے کے علاقے میں اس خاتون کو ساتھ دے جائے اور اس کو کہا کہ وہ اس سے نکاح کرے کیونکہ ہم اپنی عورتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں اس کے علاوہ اس کی جو دو بچیاں ہیں وہ بھی اس سے چھیننے کی کوشش کی جس پہ اس خاتون نے اپنے بچوں کی تحفظ کی خاطر چھپنا شروع کیا اور اپنے بچوں کو اس نے ایس او ایس شیلٹر ہوں میں ادھر وہاں پر جمع کر چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ اس نے جو متعلقہ تھانے اس کو بھی اطلاع دی اور آئی جی سندھ کو بھی اطلاع دی درخواست لیکن افسور صورتحال یہ ہے کہ اس کی درخواست پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی آج وہ دربدر ہے متعلقہ تھانے میں درخواست دی جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں آئی جی سندھ صاحب کو بھی کہا گیا درخواست کے حوالے سے تو کیا اس عورت کی کوئی شنوائی نہیں کی کہ آج ہی سندھ صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا ایسی صورتحال کوئی نوٹس نہیں لیا گیا یہ خاتون جب سیون نیوز کے دفتر آئی تو بری طرح رو رہی تھی اور اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی سارا نہیں ہے اور میں آپ سے امید لے کے آئی ہوں مجھے کسی نے بتایا کہ سیون نیوز کے دفتر جائے شاید ہی آپ کی آواز بلند کرے تو کوئی آپ کی مدد کرے اس وقت تو چھپ چھپ کے رہ رہی ہے اور جو اس کا جیٹ ہے کامران آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے متاثرہ خاتون رہیلا بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ رہیلا آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر کا انتقال کس طرح ہوا اور شوہر کے انتقال کے بعد آپ سسرالیوں کے ساتھ رہتی ہیں میری بہن میں سسرالیوں کے ساتھ نہیں رہتی میں ہیڈراباد سے بلونگ کرتی ہوں میں کراچی میں بھی رہتی ہوں میرا سسرالی شکار پر کا تو میری جب شادی بھی وہ بھی ایک تو دھوکے سے ہوئی میرے میاں کا تعلق نہیں تھا اپنے بھائیوں سے اپنے والدین سے نہیں تھا تعلق وہ کراچی میں رہتے تھے کسی فیملی والے میں جواننے والے میں یہ شادی کرائی خیر شادی تو ہماری ہو گئی میں کراچی میں رہتی تھی بھائیوں کا کوئی واسطہ نہیں تھا یہاں تک کہ دعا سلام ہوتی تھی یا زمینوں کے سلسلے میں میرے میاں گاؤں جاتے تھے رہیلا یہ بتائیے گا کیا معاملہ کیا ہے آپ کیا چاہتی ہیں سیون نیوز کے توجسد سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں معاملہ یہ ہے کہ جب سے میرے میاں کا انتقال ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے میاں کو پہلے ان لوگوں نے نہ جانے کیا کھلایا تھا گاؤں گئے تھے وہ زمینوں کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے تھے تو ان درمیان میں ان لوگوں نے اللہ کو پتا ہے ان لوگوں نے بتا نہیں نہ جانے کیا کھلایا یہ جیسے ہی گاؤں سے یہاں پر آئے تو پہلے ہی ان کو گاؤں میں ہی قید کر دیا تھا زمینوں کے سلسلے میں لڑائیاں جھگڑے بھائیوں میں بہت ہوئے فون چینہ گیا میرے میاں کا تھوڑے بہت تو وہ بیمار تھے لیکن ان کی بیماری ان کے بھائیوں نے ان سے بھی چھپائی تھی ان سے بھی چھپائی تھی زمینوں کے پیسوں کے لیے اب ان کو جیسے ہی وہ انہوں نے وہاں پہ رکھا تھا تو میرے کا فون چینہ میرے نے کسی بھی طرح سے فون نکالا رہیلہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے رہیوں نے کیا کھلایا یعنی کہ آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کے شوہر کے گھر والوں نے کچھ کھلایا اور ایک بھائی جو ان سے لڑتا تھا ان کا نام جمال جو ابھی بھی مجھے مار رہا ہے پیٹ رہا میرے بچوں کو مار رہا پیٹ رہا ہے اچھا رہیلہ یہ بتاؤ کہ آپ کو دوسری شادی کے لیے کون مجبور کر رہا ہے جمال میرا جیٹ ہے تین سے تیسرے نمبر کا ایک جمال اور اس کا بھتیجہ عبدالشکر نام ہے اور جمال کا بیٹا اچھا کس سے کس سے شادی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو ایک جیٹ جس کا نام جمال ہے اور اس کا بیٹا اور اس کا بھتیجہ عطالہ نہیں نہیں کس سے آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں بھتیجوں سے میاں کے بھتیجے اور میاں کا بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کس شخص سے شادی کریں وہ شخص کون ہے جس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی کروانی ہے میڈم وہ اسی خود میں وہ اپنے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے شادی کر لو نہیں تو تمہیں جرگے میں مارڈ ڈالیں گے نہیں تو کارکاری کا فیصلہ کر کے تمہیں مارڈ ڈالیں گے بچے ہمارے رہیلا جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پر آپ نے کوئی درخواست دی ہے پولیس اہلکاروں سے آپ کی بات ہوئی وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں میڈم کوئی نہیں کر رہا میں تھانوں میں گئی آئی جی کے پاس گئی ریزر کے پاس گئی یہاں تک کہ میں نے راتیں فٹ پاتوں پہ گزاری ہے وہ جبار آ گیا پیتا گیا چلے رہیلا آپ اس طرح روئے مت ٹھیک ہے سیون نیوز کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے آپ اس وقت اپنا موقف دے رہی ہے سیون نیوز کے توجہ سے جو ہم سے ہو سکا ہم آپ کے لئے کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے سماجی کارکن ہے زیا صاحب ان کے جانے میں بڑھوں گی ان سے بات کر لیتی ہیں بہت شکریہ زیا صاحب آپ کے وقت کا حالات آپ کے سامنے ہیں خواتین کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے ایک بیوہ خاتون دو بیٹیوں کی ماں ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب اس کے گھر والے یعنی کہ سسرالیے جیٹ بھتیجے جو خامد کی ہیں وہ اسے مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سے نکاح کر لو یہ جو بات ہے زیرہ کے زبردستی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور یہ بتا رہی ہیں کہ میں ڈی آئی جی کے پاس بھی گئی ہوں اس اس پی کے پاس نہیں ہوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان سے جا کے ملی ہوں گی کیونکہ اگر وہ ملیں تو وہ ضرور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے زیا صاحب یہ خاتون ہے آپ کے سامنے ہیں کہ پالس والے کہاں کسی کی سنتے ہیں رہیلہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ متعلقہ تھانے میں بھی گئی ہے آئی جی سن صاحب کو بھی درخواست دی ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں یہ دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ درخواستوں پر کوئی غور نہیں کرتا ہے ہمارے ملک میں تو صدر پاکستان کو یا وزیراعظم کو خط لکھ دو تو کوئی اس کا جواب نہیں جاتا لیکن یہی درخواست دالنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھرے میں ڈال دیا لیکن جو پیش ہونے کی بات ہے اگر یہ چاہیں تو ان کو بولیں کہ کل میں آفس میں ہوں گا میرا اپنا نمبر میرا نمبر آپ کے پاس ہے اور ہم ان کو ہماری ہیلپ لائن ہے مددگار ہیلپ لائن ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ اور ان کو اگر کوئی بھی جو ان کو پروٹیکشن کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں ان کو ہم کریں گے یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں خواتین کی شنوائی نہیں ہوتی ہے دیکھیں نازیہ صاحب کتنا ظلم ہے ظلم کی انتہا ہے کہ ایک عورت دو بچیوں کی ماں ہے کس طرح بلک بلک کر رو رہی ہے اس وقت وہ آن ائر بھی ہے ہمارے ساتھ ٹیلی پول لائن پر اس کا یہی کہنا ہے کہ جیٹ اور سسرالی جو ہیں اس پر ظلم کر رہے ہیں اس پر تشدد کر رہے ہیں وہ دو بیٹیوں کی ماں ہے اسے پروٹیکشن چاہیے زبردستی اسے کہا جا رہے کہ نکاح کریں سماجی کارکن زیاد صاحب ہمارے ساتھ آپ کا بہت شکریہ سر ٹرائم ٹائم میں وقت دینے کے لیے رہیلا سماجی کارکن ہے زیاد صاحب ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو رہیلا کو ہمارا نمبر دے دیں ہم آپ کو ان کا نمبر دیں گے ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے کوئی پروٹیکشن کے حوالے سے رہائش کے حوالے سے سیون نیوز بارحال آپ کے ساتھ ہے ہر طریقے سے آپ کی مدد کی جائے گی نصر سہر عباسی صاحبہ ہیں فنکشن لیک سے انہوں نے جوائن کی ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ نصر صاحبہ آپ کے وقت کا حالات آپ کے سامنے ہیں کراچی کے ایک بیوہ خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا جیٹ اور خامند کے بھتیجے اسے زبردستی اپنے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کر رہے ہیں ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا ہے نصر سہر عباسی صاحبہ سے دوبارہ انہیں کال ملاتے ہیں اس وقت متاثرہ خاتون رہیلہ ہمارے ساتھ ہے رہیلہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر کا انتقال کب ہوا اور ابھی آپ کی بیٹیاں کس کے پاس ہیں میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے اٹھارہ فیبروری کو اسی سال اسی سال انتقال ہوا ہے اس کا لاشت جب اسپطال میں ان کا انتقال ہوا تھا وہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا وہ اس لیے کیونکہ اگر ان کا ساڑھے نو بجے کے درمیان میں انتقال ہوا میرے میاں نے حیاتی میں آخری وقت میں بھائیوں کو بٹھا کے میرے سامنے کہا تھا کہ رہیلہ آپ گاؤں نہیں جانا یہ جرگہ ہی کبھی لے کے لوگیں بہت خطرناک لوگیں آپ جاؤ گی بچیوں کے ساتھ آپ کبھی وہاں سے نہیں نکل سکو گی ٹھیک ہے رہیلہ آپ آپ یہ بتاؤ کہ آپ ابھی کہاں پر رہ رہی ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ بتائیں کہ آپ کی رہائش ابھی کہاں پر ہے میری گھر اچھی میری رہائش ہے اور یہ پندرہ دن کے بعد ہر مہینے یا پندرہ دن کے بعد آتے ہیں دروازہ کھلواتے اور وہی پیٹ نہ کرنا سارا ملکیت کا چکر ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں نہیں چاہیے مجھے پچاس لاکھ رویے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف میری بچیوں کی عزت بہاری ہے اور میری حفاظت سب کی بچیوں کی عزت ایک جیسی ہوتی ہے کوئی بات ہی رہی لا آپ روئے مت ٹھیک ہے ہم آپ کی ہر طریقے سے مدد کریں گے بارحال متاثرہ خاتون رہی لا ہمارے ساتھی آپ کا بہت شکریہ سیون نیوز کے توسط سے جو ہم سے ہو سکا ہم آپ سے کریں گے نصر سے بارہ رابطہ نہیں ہو سکا مزید ہمیش اس کے جانب بڑھیں گے کراچی سے ہی آپ کو خبر دیں گے کراچی کی بہادر لڑکی نے گلشن حدیث میں ڈاکو پکڑوا دیئے گلشن حدیث میں ڈاکو کو مریم نامی لڑکی سے موبال چھیننا مہنگا پڑ گیا مریم نے اپنی کار سے ڈاکووں کی موٹر تکر مار دی تکر لگنے سے تکر لگنے سے ڈاکو گر گئے اور پھر شہریوں نے دونوں پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کراچی کی بہادر لڑکی نے گلشن حدیث میں ڈاکو پکڑوا دی ایسی حوالے سے ریپورٹ مولائزہ کیجئے کراچی میں پولیس تو ڈکیتوں کی گرد کو بھی نہ پا سکی لیکن شہریوں نے ڈاکو پکڑنے کی ذمہ داری اٹھا لی گلشن حدیث میں بہادر لڑکی نے دو ڈاکووں کو گرائیا تو گلشن اقبال میں بھی شہریوں نے ڈاکووں کی درگت بنا دی شہریوں کے ہاتھوں بری طرح مار کھاتے ان ڈکیتوں نے کراچی کے علاقے گلشن حدیث میں ایک لڑکی سے لوٹ مار کی باہمت لڑکی نے پہلے تو موبائل فون وغیرہ اپنی چیزیں ملزمان کے حوالے کر دی لیکن ڈاکو جیسے ہی آگے بڑے تو پیچھے سے اپنی گاڑی ان پر چڑھا دی داکو زمین پر گرے تو شہریوں نے موقع پر پہنچ کر ڈاکووں کی خوب دھلائی کی بہادر لڑکی نے ڈاکووں کو کچھ اس طرح سے گاڑی سے ہٹ کیا کہ ان کے چودہ طبق روشن ہو گئے وہ نیم بہوشی میں زمین پر گر پڑے بعد میں رہی صحیح قصر شہریوں نے پوری کر دی گلشن اقبال میں بھی دو ڈاکووں نے ایٹی ایم سے رقم نکالنے والے کو لوٹنے کی کوشش کی چینہ جھپٹی کے دوران شیشہ بھی ٹوٹ گیا لیکن یہاں بھی دونوں ڈاکو عوام کے ہتھے چڑ گئے شہریوں نے بھرپور پھینٹی لگا کر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا دوسری طرف لانڈی پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد دو ڈاکووں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا اور ملزمان سے اسلحہ بھی برامد کر لیا ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے کراچی کی بہادر لڑکی نے گلشن حدیث میں ڈاکو پکڑوا دیئے گلشن حدیث میں ڈاکووں کو مریم نامی لڑکی سے موبائل چھین نہ مہنگا پڑ گیا مریم نے دونوں ڈاکووں پر اپنی گاڑی چڑھا دی مریم نے اپنی کار سے ڈاکو کی موٹر سائیکل پر ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے ڈاکو گر گئے اور پھر شہریوں نے دونوں پر لاتور گھونسوں کی برسات کر دی لڑکی نے اپنی گاڑی ان کی موٹر سائیکل پر چڑھائی دونوں ڈاکو زمین پر گر گئے اور ارد گرد کھڑے شہریوں کے ہتھیں چڑھ گئے اور خوب ان کی درغت بنائی گئی کراچی کی بہادر لڑکی نے ہمت کا مظاہرہ کیا گلشن حدیث میں ڈاکو پکڑوا دیئے گلشن حدیث میں ڈاکووں کو مریم نامی لڑکی سے موبال چھین نام مہنگا پڑ گیا کامران مناز کراچی سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے کامران جو پولس والوں سے نہ ہو سکا اس بہادر لڑکی نے کر دکھایا جی بلکل اس بہادر لڑکی مریم نے جو کارنامہ انجام دیا یقیناً یہ مثال ہے اور خواتین اور لڑکیاں کسی بھی طرح سے مردوں سے پیچھے نہیں یہ گلشن حدیث کا علاقہ تھا جہاں پر یہ جو مریم نامی لڑکی تھی اپنی گاڑی میں جاری تھی اور جو ٹکیت تھے جو کراچی کی سڑکوں پر راج کر رہے ہیں انہوں نے مریم سے موبائل فون چینہ تھا اور مریم نے بڑی ذہانت سے انہیں موبائل فون تو دے دیا جیسی وہ فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے اپنے موٹر سائیکل پر تو مریم نے اپنی گاڑی سے انہیں ٹکر ماری اور اتنی زور کی ٹکر ماری کہ فوراں نیچے گر گئے جس کے بعد جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے ڈاکوں کو گھیر کے ان کی خوب توازوں کی لاتوں اور گوسوں کی ان پر بارش ہوئی اور صحیح کا ان پر تشدد ہوا تو اس کے بعد مریم کو بہت زیادہ خراج تحسین وہاں پر بھی لوگوں نے پیش کیا کیونکہ سے بہت زیادہ کہنا یہ تھا کہ وہ بہت آسانی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کمزور سی لڑکی اور وہ بہت آسانی جو فرار ہو جائیں گے مگر اچانک جس طرح سے اس نے ان کو ٹکر ماری اور جس طرح سے وہ گرے اور پھر اس کے بعد وہ گرفتار کی ہوئے ان کی توقع بھی نہیں تھی تو ملزمان کامران یہ بتائیے گا کہ پولیس نے انہیں گرفتار کر دیا ہے اور ان سے تفتیش کی گئی ہے کب سے یہ ڈکیٹیوں میں ملوث ہے کب سے اس طرح کے کام کر رہے ہیں جی بالکل جو پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے تو یہ عادی مجرم ہے اور کافی عرصے سے اس طرح کی جو نا رہزنی کی اور سٹریٹ کرائم کی وارداتیں کر رہے تھے اور اس طرح سے لوگوں کو یہ لوٹتے تھے اور خاص طور پر جو ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا گلشن حدید قائدہ باد سٹیل ٹاؤن کیونکہ تھوڑا سا یہ کراچی سے بھار مضافاتی علاقہ لگتا ہے یہاں پر جو ہے زیادہ رونک نہیں ہوتی تو یہ بہت آسانی اپنی وارداتوں میں کامیاد ہو جاتے ہیں اور گلشن حدید کا جو علاقہ ہے چھیکے کاملان آپ ہمارے ساتھ رہیے بہادر لڑکی جس نے اتنی حمد کا مظاہرہ کیا مریم وہ بھی ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ مریم کافی حمد کا آپ نے مظاہرہ دکھایا ہوا کیا تھا پہلے یہ بتائیے گا تھنکیو سو مچ سب سے پہلے تو کال پہ لینے کے لیے ایس یو جوال سٹریٹ کرائم کراچی میں ہم رہتے ہیں چل رہا ہوتا ہے ہر کسی کو فیس کرنے پڑے ہوتا ہے ایسا ہی ایک انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ بھی گن پوائنٹ پہ انہوں نے چیزیں چھینی ہیں موبائل وغیرہ تو اس وقت جیسے سب لگوں کی حالت ہو جاتی ہے پریشان اور خوف میں مقتلہ میرا بھی وہی حال ہوا تھا بٹ ونس دے لیفٹ می آگے بڑھیں یہ تو اس وقت مجھے تھوڑا سا حوصلہ آیا کہ آئی کن ہیٹ دیم میں نے جا کے ان کو ہٹ کیا جس کے بعد وہ گر ہیں ٹھیک ہے جو پولیس نہیں کر سکتی وہ اب عام شہری بھی کرنے لگے ہیں وہاہرحال بڑی حمد کا مظاہرہ آپ نے دکھایا ہے کہ آپ نے اس طرح انہیں ہٹ کیا میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو یہ خوف نہیں تھا کہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا آپ اس طرح ہٹ کریں گی تو وہ فائرنگ بھی کر سکتے تھے بلکل یہ خوف تھا اور کافی دیر تک اس لیے میں نے تھوڑا سا ان کو وچ کی ہے کہ میں فوری طور پر کوئی ایکشن نہ لوں اور انٹل انلیس میں یہ میک شور میں نے نہیں کیا کہ جس ایک بندے کے پاس کی گن تھا اور جب تک نکل کے باہر گر گئی تھی تو اس کے بعد پس گاڑی ستر کے میں نے بہت اچھی قابلش ہے مریم آپ کی جانب سے آپ نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروایا بلکل موقع پر پولیس پہنچ گئی تھی ٹائم لی اور انہوں نے فوری طور پر ان کو نہ صرف گرفتار کیا اور جو حسطہ اور چیزیں ان کے پاس سے بھرامت ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے کے اور فوری طور پر جو آپ سے چیزیں چھینی گئی تھی ان کے جانب سے وہ آپ کو واپس مل چکی ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ مریم آپ کا لائن پر آنے کے لیے اور ہمیں اپنا موقف دینے کے لیے کراچی سے ہمارے نمائند کامران ہمارے ساتھ ہے کامران بتائیے گا کہ پولیس کیا کہتی ہے ان دونوں سے تفتیش کہاں تک پہنچی ہے جی بلکل پولیس سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملزمان جو گرفتار ہوئے ان سے تفتیش کی جاری ہے کم از کم یہ تقریباً پچاس سے ساٹھ وارداتوں میں ملوث ہے اور جو یہ شہریوں کو لوٹتے رہے ہیں خاص طور پر ان کا جو ٹارگٹ اٹھا تھا موبائل فون میں آپ کو بتاؤں پولیس ان ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے ریمانڈ لینے جاتی ہے دو تین دن کا ریمانڈ ہوتا ہے پولیس کی جو تفتیش ہے بہت زیادہ سوس روی کا شکار ہوتی ہے تین دن بعد یہ جیل چلے آتے ہیں لیکن یہ جو موبائل چینے جاتے ہیں یہ بکتے بھی کراچی میں اور کراچی کی موبائل مارکٹوں میں بکتے ہیں اور افسوس تاک صورتحالے پھر وہ موبائل مارکٹوں سے نکل کر بکتے بھی ہیں تو اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی جاری ان کا بھی ریمانڈ لے لیا گیا ہے اب یہ ایک دن بعد جو ہے یہ جیل کسٹیڈی ہو جائیں گے اور بات وہیں کی وہیں رک جائے گی پھر چھٹیں گے پھر سٹریٹ کرائم کریں گے لیکن جو موبائل مارکٹوں میں چوری کے موبائلوں کا دھندہ چل رہا ہے اور اس طرح سے ایک بہت منظم کاروبار بن گیا اگر دکاندار چوری کے موبائل نہ لے اور نہ بیچے تو یہ جو سٹریٹ کرائم میں وارداتوں میں جو ملزمان ملوث ہیں ان کا دھندہ ویسی بند ہو سکتا ہے اس چیز پر جو ہے کاراچی پولیس توجہ نہیں دے رہی وہ ملزمان کاراچی پولیس کے لیے بیسے ہی شرمناک یہ بات ہے کہ ایک لڑکی نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہمت دکھائی اور ڈاکوں کو اس طرح ہٹ کیا کہ وہ نیچے گر گئے اور ان سے چیزیں بھی برامت کر لی گئی اور ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی یہ تو کاراچی پولیس کو سوچنا چاہیے آپ کامران کہ اس طرح کے واقعہ جو ہے کراچی میں بڑھتے جا رہے ہیں انہیں بھی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے بارحال کامران مناس کراچی سے ہمارے نمائندے حوارے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کراچی کی بہادر لڑکی نے ہمت کا مظاہرہ کیا گلشن حدیث میں ڈاکوں کا مریم نامی لڑکی سے موبال چھیننا نازلین مہنگا پڑ گیا کار سے ڈاکوں کی زمین پر گر گئے ٹکر لگنے سے ڈاکوں گر گئے اور پھر شہریوں نے دونوں پر لاتو اور گھونسوں کی برسات کر دی پولیس موقع پر پہنچ کر انہیں گرفتار کر چکی اور ان سے تفتیش کامل اس وقت جاری ہے آگے پڑھتے اور آپ کو بتائیں کہ جرائم کی دنیا سے ہی ایک بڑی خبر سامنے یہ آئی ہے کہ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے ملک بھر کی جیلوں میں گنجائش سے کئی گناہ زیادہ قیدی پنجاب پہلے سندوسے نمبر پر ہے جبکہ قیدیوں کی گنجائش پچپن ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہے تاہم جیلوں میں بیاسی ہزار پانچ سو اکیانوے قیدی رکھے گئے ہیں اس کا انکشاف سامنے آیا ہے سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی تعداد پانچ ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ غیر ملکی قیدیوں کی تعداد گیارہ ہزار سترہ ہو گئی ہے جن میں گیارہ خواتی اور گیارہ سو چھ مرد قیدی شامل ہیں اس پر ریپورٹ دیکھئے دیکھتا جا شرماتا جا وطن عزیز میں جس ادارے پر بھی نظر دھڑائیں ناہلی اور انتظامیہ کی غفلت کوئی نیا شہکار نظر آئے گا ملک بھر کی جیلوں میں گنجائش سے کئی گناہ زائد قیدی رکھے جانے کا انکشاف ہوا ہے عداد و شمار کے مطابق ملک بھر کی جیلوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ قیدی موجود ہونے کے حوالے سے پنجاب کی جیلیں پہلے صبح سندھ کی جیلیں دوسرے خیبر پختونخواہ کی جیلیں تیسرے جبکہ بلوچستان کی جیلوں کا نمبر چوتھا ہے تمام صبحوں کی جیلوں میں قیدیوں کی گنجائش پچپن ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہے تاہم جیلوں میں بیاسی ہزار پانچ سو اکانوے قیدی رکھے گئے ہیں سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی تعداد پانچ ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ چاروں صبحوں میں قید غیر ملکیوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو سترہ ہو گئی ہے جن میں گیارہ خواتین اور گیارہ سو چھ مرد بھی شامل ہیں چاروں صبحوں کی جیلوں میں چار ہزار نو سو ترینوے قیدی سزائے موت کے منتظر ہیں جن میں چالیس خواتین اور چار ہزار نو سو ترپن مرد شامل ہیں دستیاب دستاویزات کے مطابق پنچاب میں چار ہزار ایک سو ترینوے سندھ میں پانچ سو چوبیس خیبر پختونخواہ میں دو سو چار جبکہ بلوچستان میں بہتر قیدی سزائے موت کے منتظر ہیں جن میں چالیس خواتین چار ہزار نو سو ترپن مرد شامل ہیں سب سے زیادہ غیر ملکی قیدی سندھ میں آٹھ سو گیارہ جبکہ سب سے کم دو قیدی پختونخواہ کی جیلوں میں ہیں غیر ملکی قیدیوں کے حوالے سے انجاب میں دو سو پچپن ملوچستان میں انچاس غیر ملکی قید ہیں جن میں گیارہ خواتین بھی شامل ہیں رپورٹ آپ نے دیکھی ہے وزیر جین خانہ جات ملک احمد یار ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ ملک احمد صاحب جیلوں میں گنجائی سے زیادہ قیدی رکھنے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے کیا وجہ ہے بتائیں گے آپ سب سے پہلے تو جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہتی زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے گنجائی سے زیادہ کہتی ہیں لیکن اگر یہ سارا کام عدالتوں کا ہے اگر عدالتیں وقت پر فیصلہ کرتے اور جو بھی جرم ہو جو بھی کسی کوئی بھی مجرم ہو ان کا وقت پر ہو جائے اگر فیصلہ تو پھر یہ جو تداد ہے جیلوں میں وہ گنجائی سے جو آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہے تو وہ تداد کم ہو جائے گی تو اگر عدالتیں وقت پر فیصلے نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کسٹڈی میں رکھنے پڑتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ملی کیمت صاحب اگر دیکھا جائے تو قیدیوں کی گنجائش جو ہے آپ کی جیل میں وہ 55,828 ہے اور تداد فگر بہت زیادہ ہے کہ 82,591 قیدی رکھے گئے ہیں دیکھیں یہ ہماری جو تدادیں اس سے پہلے 2008 سے پہلے دیکھیں ہمارے مسلم لگ میں ان کی گورنمنٹ پنجاب میں 2008 میں آئی ہے تو اس سے پہلے 68% جو ہے نا وہ percentage بنتی تھی جو گھٹ کر آپ صرف 68% رہے گئے اور اگلے ہمارے چار دینے اور مزید تیار ہو چکی ہیں جن کے بعد ہماری یہ صرف 28% ہو جائے گی تو ملک احمد یا صاحب بتائیے گا کیا عدالتیں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی اس کی بنا پر اس طرح کن کشافات سامنے آتے ہیں دیکھیں جی عدالتوں کو ڈریکٹ کوئی باستہ نہیں ہوتا جو بھی مجرم ہوتا ہے وہ عدالت بھیجتی ہے ہمارے پاس لیکن وہ سارا کام عدالت کے ہے اگر وہ وقت پر ان کے فیصلے کرتے ہیں آیا وہ کنویسٹین ہے یا وہ کنویسٹین نہیں ہے یعنی کہ عدالتیں اگر وقت پر فیصلے کریں تو اس طرح کی انکشافات سامنے نہ ہیں ملک احمد یار ہمارے ساتھ تھے وزیر جیل خانہ جاتے ہیں بہت شکریہ کرائم ٹرائم میں وقتیں نکلی سینیٹر میاتیق صاحب ہمارے ساتھ یہی ہے کہ جس طرح سے جتنے پیریڈ میں کیسوں کے فیصلے ہونے چاہیے وہ فیصلے نہیں ہوتے تو جو لوگ کنویسٹین ہیں وہ فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مدت سے زیادہ عرصہ جیلوں میں رہتے ہیں اور دوسرا جیسا کہ ایک بات میں بھی کہوں گا کہ پنجاب میں تو بالکل ضرورت ہے کہ کافی کمی آئی ہے اور اب جیلوں کی وہ صورت نہیں ہے جو آج سے دس سال پہلے تھی لیکن اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو سندھ میں ان ساتھ آٹھ سال میں کتائی طور پر کوئی نئی جیل نہیں بنی پرانی ہی جیلوں میں تعداد سے چار گناہ زیادہ لوگ وہاں رکھے گئے ہیں اور اندر کا ماحول بھی جو ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا اور مجھے بھی شرم آئے گی اگر میں بتاؤں کہ وہاں پر جو حالات ہیں حالانکہ ابھی چند ماہ قبل رینجر نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا جیل میں جس میں وہاں سے ڈش انٹینے اور ٹی وی اور یہ موبائل پون اور نیٹ ورک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں سے نکلیں یہ چیز اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ کرمینلز ہیں وہ جیل کے باہر بھی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اور جیل میں جا کر بھی وہ بہت سٹرونگ رہے ہیں میاں تیک سا پنجاب جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے جبکہ سندھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے میں آپ کو بتاؤں کیدیوں کی گنجائز جیل میں وہ پچپن ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہیں جبکہ وہاں پر کیدی جو رکھے گئے ہیں ان کا فگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ بیاسیزار پانچ سو اکانوے ہیں جی درست کہہ رہی ہیں آپ بات صرف وہی ہے کہ جو میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی فگر جو لے رہی ہیں اس کے ساتھ یہ کائنڈی فگر بھی کلیکٹ کروائیے کہ جو کرمینلیٹی اس وقت میں ہند کی جیلوں میں بالخصوص کراچی کی جیل میں اب تو شاید تھوڑا سا بہتر ہوا ہے لیکن اس کو اگر ہم کمپیر کریں تو شاید ملک میں کہیں اور نہ ہو جس طرح میں نے کہا کہ لوگ اپنے ریکٹس جو ہیں وہ وہاں اندر جیل میں بیٹھ کر چلا رہے ہیں وہاں سے بہت سی چیزوں کو بہت سے مافیاز جیل کے اندر بیٹھ کر اپنے گروپس کو کنٹرول کر رہے ہیں وزیر جیل خانہ جات ملک احمد صاحب سے بھی بات ہوئی آپ سے پہلے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بروقت فیصلے نہیں کر پاتی ہیں جس بنا پر ہمیں اس طرح کے انکشافات کا سامنا رہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے جانب سے یہ کتاہی ہے عدالتوں کو اس پر برک آؤٹ کرنا چاہیے دیکھئے یہ میرے سمجھنے کے یا آپ کے سننے کی بات نہیں ہے تو چیف جسٹس صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جس طرح سے عدل کو ہونا چاہیے جیسے جتنے پیریڈ میں انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا اور اس پر متعدد چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنی کوششیں کر چکے ہیں ابھی حالیہ چیف جسٹس نے بھی اس کے اوپر بہت بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو پراریٹی کی بیسز پر لیں گے اور آگے کوشش کریں گے کہ عام جو لوگ ہیں ان کو ٹائم پر انصاف ملے اور بالخصوص وہ لوگ جو کسی عداوت کی بنیاد پر جیلوں میں بھیج دیئے گئے ہیں حقیقت میں وہ کریمنل نہیں ہیں یا اس ٹائم سے ان کا تعلق نہیں ہے ان کا فیصلہ کر کے ان کو جلد سینیٹر میاں عطیق صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا وزیر جیل خاناجات ملک احمد یار صاحب ہمارے ساتھ ہے آپ کا بھی سر بہت شکریہ آپ کو بتائیں ناظرین کہ اس وقت جرائم کی دنیا سے ہی بڑی خبر یہ ہے کہ جیلوں میں گنجائج سے زیادہ قیدی رکھے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے خورم نواز گنڈابور صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ملک بھر کی جیلوں پر اگر نظر دوڑائی جائے خورم نواز صاحب تو گنجائج سے کئی گناہ زائد قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں رکھے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دو تین چیزیں ہیں ایک تو جو گنجائج سے زیادہ قیدی رکھے گئے ہیں وہ تو مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پلاننگ ہی نہیں ہے نئی جیل بن نہیں رہی پاپولیشن جو ہے انیس سو اکتر میں ساڑھے چار کروڑ عبادی تھی جب پاکستان اور بنگلہ دیش علیدہ ہوا اس وقت جو جیلیں تھی آج پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے فیسیلٹیز وہ ہی ہیں آپ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس دیکھ لیں وہ ہی کیمپس ہے وہ ہی فیسیلٹیز ہیں جیلوں کا وہی حال ہے وہی کورٹ لکھ پر جیل ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے جیل خانہ جات جو ہیں یہ کرائم کی فیکٹریاں بن گئے ہیں چاہے وہ کرائم بلو فلم کی شکل میں ہو چاہے وہ منشیات کی شکل میں ہو چاہے وہ کرمینلز کو پروان چڑھانے جو جیلز ہیں they should be ریفارمیٹریز لیکن جیلیں جو ہیں وہ کرائم کی فیکٹریاں اور کرائم کے سکول بن گئے ہیں اور آخری بات میں کرتا چلوں وہ سیاسی بات کر رہا ہوں ایک سو پریزنرز میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ایک سو پریزنرز رانہ سناؤلہ صاحب نے ریلیز کروائے ہیں پیرول کے اوپر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ میں ذمہ داری سے آپ کو فگر دے رہا ہوں یہ فگر آپ ویریفائے کریں آپ رانہ سناؤلہ صاحب سے پوچھیں کہ کیا آپ لوگوں نے سو کرمینلز پیرول پہ رہا نہیں کیے پچھلے چند دنوں میں تو بات یہ جب ہر چیز سیاست کے لیے استعمال ہوگی تو تباہی اس کا لا محالہ انجام ہوگا خورم نواز صاحب اگر آپ نے یہ بتائی دی ہے فگر کرارہ سناؤلہ صاحب نے ایسا کیا ہے پیرول پر انہیں کیا گیا ہے رہا تو کیا مقصد ان کا پیچھے ہو سکتا ہے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ بتا دیں ان سے کرائمز کمٹ کروانا وہ تو پیرول پہ ہیں ہی کرائمز کمٹ کر کے واپس وہ جیل چلے جائیں گے جیل میں تو وہ آلریڈی تھے پیرول پہ رہا ہو کے آئے تھے لہٰذا ان سے ان کا تو سٹیک نہیں ہے بلکہ ان کو پہلے ان سے کرائم کمٹ کروانے گے کرائم کمٹ کروانے کے بعد ان کو واپس جب وہ جیل میں جائیں گے تو ان کی مدت جو ہے جیل کی وہ تخفیف کی جائے گی اور دیویل یوز دیم فور دیر پرسنل وینڈیٹا ٹھیک ہے خورب نواز گھنڈا پور صاحب ہم ضرور رانہ سناؤلہ صاحب سے رابطہ کریں گے ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کہ اس طرح قیدیوں کو رہا کروایا گیا بارحال بہت شکریہ کہ آپ نے کرائم ٹائم میں ہوای وقت دیا ہے ناظرین جیلوں میں گنجائز سے زیادہ زیادہ قیدی رکھے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے آپ کو فگر اگر بتائی جائے تو گنجائز جو ہے وہ پچپن ہزار آٹسو اٹھائیس ہے جبکہ قیدیوں کی تعداد جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ بیاسی ہزار پانسو اکانوے قیدی وہاں پر رکھے گئے ہیں سزائے موت کے بھی منتظر قیدی پانچ ہزار تک جا پہنچے ہیں جبکہ غیر ملکی قیدیوں کی تعداد آپ کو بتائیں کہ گیارہ ہزار سترہ ہو گئی ہے جن میں گیارہ خواتین اور گیارہ سو چھ مرد قیدی شامل ہیں آگے بڑھتے ہیں اور لاہور سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ لاہور گڑی شاہو کے علاقے میں بی بی پاک دامن کے مزار پر حاضری کے لیے آنے والا اٹھتیس سالہ شخص نو سربازوں کے ہاتھوں نشاور شیخ خانے سے حلاک ہو پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے لوہہکن کو اطلاع کر دی ہے جبکہ واقعے کے مطابق مقبول احمد مزار بی بی پاک دامن پر آیا تھا کہ اس دورہ نو سربازوں نے اس کو اپنی آڑ میں لیا اور نشاور چیز کھلا دی جس سے مقبول کی موت واقع ہو گئی ملزم اس کی جیب سے نگتی اور موبائل لے کر فرار ہو گئے پولیس اس وقت اپنی تفتیش کر رہی ہے لاہور گڑی شاہو کے علاقے میں بی بی پاک دامن کے مزار پر حاضری کے لیے آنے والا 38 سالہ شخص نو سربازوں کے ہاتھوں نشاور شے کھانے سے ہلاک ہو گیا پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے لوہیکن کو اطلاع کر دی واقعے کے مطابق مقبول احمد مزار بی بی پاک دامن پر آیا تھا کہ اسی دوران نو سربازوں نے اسے نشاور چیز کھلا دی جس سے مقبول کی موت واقع ہو گئی یہ مزار ہے دربار ہے یہاں پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے حاضری کے لیے اور اندر دربار پر بہت ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کھانے پینے کے لیے دی جاتی ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ اڑتا ہے کہ اگر یہ نو سرباز تھے تو یہ مزار میں داخل کیسے ہو گئے سیکیورٹی پر یہاں پر ایک سوالیا نشان ہے بی بی پاک دامن پر کیا سیکیورٹی پر اہلکار تائنات نہیں کیے گئے تھے چیکنگ کر کے ان کو نہیں اندر جانے دیا گیا کون تھے یہ نو سرباز جو کہ بغیر چیکنگ کے اندر داخل ہو گئے اور اس طرح اٹھتیس سالہ شخص کو کوئی چیز کھلا دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئے لوہیکن کو اطلاع کر دی گئی ہے واقع کے مطابق مقبول احمد مزار بی بی پاک دامن پر حاضری کے لیے آیا تھا اسی دوران نو سربازوں نے اسے کوئی چیز کھلا دی نشاور چیز کھلا دی جس سے مقبول کی موت واقع ہو گئے ملزم اس کی جیب سے نگتی اور موبائل لے کر موقع سے فرار ہو گئے پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش کر رہی ہے اب تک نو سربازوں کو نہیں پکڑا گیا پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ہم چھاپے مار رہے ہیں انہیں جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا ابھی ہم اپنی تفتیش میں مصروف ہیں لاہور گڑی شاہو کا علاقہ ہے بی بی پاک دامن کہ مزار پر حاضری کے لیے آنے والا 38 سالہ شخص نو سربازوں کے ہاتھوں نو سربازوں نے اسے کوئی نشاہور چیز کھلا دی جس سے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے یہ تو انتظامیہ کو ناظرین آپ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں کیونکہ اندر دروار میں تو کوئی بھی آپ کو چیز دے گا تبرک کی صورت میں یا جو بھی وہ آپ کھا لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کھانے سے پرحیز کرنا چاہیے آج کے کرائم ٹائم میں ہم نے چند لوگوں کو کیا آپ کے سامنے بے نکاب لیکن کراچی سے خیبر تک جرائم کی دنیا کی ہر خبر ہوگی سیون نیوز کے ریڈار پر کریں گے مافیا کو بے نکاب اور دلائیں گے مسلوم کو انصاف آج کے کرائم ٹائم سے اتنا ہی کل حاضر ہوں گے سنسنی خیز خبروں اور پوشید آرازوں کے ساتھ تب تک اب اپنا خیال رکھیے گا سمن ملی کو اجازت دیجئے اللہ نہیں کے بعد